ہیلو بھرز ریسپی کارڈ میں آپ کو پوری ریسپی مل جائے گی یہاں پر ہم آپ کو پوری کونٹیٹی نہیں بتا رہے ہیں تو آپ کو بنانا ہو تو آپ ریسپی کارڈ سے دیکھ لیجیے گا اب یہاں پر ہم نے جب گھی ڈالا اور اس میں پورا گوشت اٹھا کے ڈال دیا اور اس میں ایک ٹیبل سپون ہم نے لسن کا پیسٹ ڈال دیا اب اس میں ہم نے دیل ٹیٹر پانی ڈالا اب اس کے اوپر ہم ڈھکن لگا دیں گے اور اس میں ویسل آنے دیں گے جب تک ہمارا گوشت گل نہ جائیے اب ویسل آپ کتنی لگائیں گے یہ گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی گوشت ملائن ہوتا ہے تو جلدی گل جاتا ہے اب یہاں پر کھول کر کے دیکھیں گے کہ گوشت گل گیا کی نہیں تو آپ بھی اسی طرح کھول کر کے دیکھ لیجیے گا اور جو ہے اور گوشت اب آپ کس چیز کا لے رہے ہیں مٹن لے رہے ہیں بیف لے رہے ہیں چیکن لے رہے ہیں تو اس حساب سے چیکن میں تو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں پر گوشت گل چکا ہے اب اس کو ہم یخنی سے گوشت کو باہر کر لیں گے اس طرح سے اچھا گوشت کو ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کلانا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کلانا ہے کچھ وہ مسالوں میں گل جائے گا اور یخنی کو ایک سائٹ پر رکھ دیکھیں اب یہاں پر ہم نے چول ڈال دیا ہم نے یہاں پر مسٹر آئل تا استعمال کیا تھا اس لئے اس پر ہم نے تھوڑا سے لسنڈال کر کے اس کو تھوڑا سے چلا دیں گے جو اس کی ایک اس میں ہوتی ہے مسٹرڈ آئل کی تو وہ ختم ہو جائے گی تو اس پر ہم لسنڈال کا پیسٹ دال دیں گے اس کو اس طرح سے تھوڑا سے چلا دیں گے اچھا آپ اس کو ہاپ ہاپ کر کے بھی بنا سکتے ہیں یہ اور تیل ساتھ نے یا پھر اور تیسے اور میں بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر دیگن کرتا ہے جو آپ پورا آپ اس کو جھنے بنا سکتے ہیں کوئی اگر گھر ٹیسو نہیں ہے تو پورا آپ اس کو جھنے کی بنا سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر کچھ سلائس نیمو کی ڈالی ٹماتر ڈالا اور ہری مرچ ڈال دیا اس کو ڈال کر کے تھوڑا سے اس کو اچھی طرح سے بھول لیں گے اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو میں اس طرح سے اس کو ہم تھواز بھونیں گے اس اسے پہ تین ٹیبری سپون ہم نے دہی بھی ڈالا تھا وہ ہم آپ کو نہیں دکھا پائے اس کو بھی ساتھ میں ڈال کے بھوننا ہے اب یہاں پر ہمارے کچھ مسالے ہیں اب ہم اس کو بھوننے کے بار میں مسالوں کو ڈال دیں گے اور مسالوں کو تیز آنچ میں نہیں بھونیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو ہم چار سے پانچ میٹ پر مسالوں کو بھونیں گے اس میں منٹ بھی ڈال دیں گے منٹ لیف ہے یہ اس کو ڈال دیں گے اب یہاں پر دیکھئے یہ مسالے ہمارے بھون رہے ہیں جب مسالے ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائیں گے تب اس پہ ہم گوشت ڈالیں گے اگر آپ کو لگے کہ مسالے میں پانی نہیں ہے تو پانی ڈال دیجئے گا نہیں تو مسالہ جل جائے گا تو آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گی اب یہاں پر آپ ڈال دیجئے گوشت اور اس کو دھیمی آج پر اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک خوب اچھے طریقے سے بھون لیجئے کہ جو اس میں ایک مہک ہو گوشت کی وہ ختم ہو جائے اس کا پانی جل جائے اور جو مسالہ ہے وہ گوشت میں اچھی طرح سے ایبزار ہو جائے جس سے پیس ہماری اچھی لگے کھانے میں تو پکاتے ٹائم ان سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اب یہاں پر دیکھئے آٹھ منٹ تک ہم نے گوشت کو اچھی طرح سے بھونا اب یہاں پر جو ہماری یخنی رکھی ہے اس کو ہم نے یخنی کو ڈال دیا اگر آپ کو لگے کہ یخنی ہماری کم ہو گئی تو اس میں تھوڑا سے پانی میرا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے ایک کلو چاول لیا اب اس کو ہم نے بھگا دیا تھا چاول کو اتنی دیر تک بھگا دیا کہ چاول اکدم سفیدی اس میں آنے لگے تب ہم چاول کو اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کے لیے بھگا دیا تھا پہلے اس کو اچھی طرح سے دھول کر کے تب بھگائیے بھگانے کے بعد میں ہمیں نہیں دھولنا ہے اب اس کو چاول کو اسی طرح کھلا ہوا پکائیں گے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر پر چمس سے ہلا دیں گے کہ چاولوں میں اس کا گوشت کا مزہ پورا مسالے سب اچھے سے ایکسورپ ہو جائے کہ ایک طرف زیادہ ہو گیا ایک طرف کم ہو گیا ایسا نہ ہو اسی ہو جیسے ہم تھوڑی تھوڑی دیر پر اس کو اس طرح سے ہلاتے رہیں گے میڈیم سے تھوڑا تیز فلیم پہ پکائیں گے اس کو اس طرح سے آپ لوگ بھی بنائیے گے ریسپی بہت ابردست تیار ہوئی تھی یہ دیکھئے اس طرح سے جب چاول کی نیچے پانی آ جائے گا تو آج کو ہم جو ہے فلیم کو پھر تھوڑا سے سلو کر دیں گے یہ دیکھئے جیسے یہاں پر اس اسٹیج پر اس کو ہم اب میڈیم ٹو لو پر کر کے اور اس پر ڈھککل لگا دیں گے ایک کپڑے سے اس طرح سے کوٹن کا کپڑا ڈو پٹا کوئی بھی چیز لے کر کے اس کو جو ہے اس پر کر کے اور ہم نے یہاں پر ایک بھاری پٹرا لگ رکھ دیا تھا روٹی بیلنے والا پٹرا جو ہوتا ہے اس کو رکھ دیا تھا اور اگڑا میڈیم فلیم پر آپ کر دیجئے کم سے کم بیس منٹ کے بعد اس کو آپ دیکھئے گا تو آپ پچاول بن کر تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے دیکھ لیجئے گا اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سے کھر بند کر دیجئے گا اگر ہو گیا ہے تو فلیم کو آف کر دیجئے گا اب یہاں پر ہمارا پلاو بن کر کے تیار ہو گیا اب اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے اوپر کا تھوڑا نیچے کر دیں گے کہ جیسے تھوڑا کم ہوا ہو تو صحیح سے ہو جائے اور فلیم آف کر کے پھر ہم دھکم کو بن کر دیں گے پھر اس کے دس پندرہ منٹ کے بعد پھر ہم اس کو ٹی شاؤٹ کریں گے جب اچھی طرح سے یہ ہمارا چاول دیکھئے دم پر بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہمارا یخنی پلاو تو اب اس کو ہم ڈی شاؤٹ کرتے ہیں جب آپ کو بنانا ہوگا تو ریسپی کارڈ میں آپ کو پری ریسپی ملے گی اسی سے دیکھ کے بنا لیجئے گا اب ہمارا یخنی پلاو بن کر تیار ہو گیا ہے آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کریے گا میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تھانک یو